موسیقی ہلو نمسکار آداب سترکار السلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو میڈیا سٹار ورلڈ لگتار کوشش کرتا ہے کہ آپ کو خبر کی سورس تک پہنچا دیا جائے تاکہ حقیقتیں آپ کے سامنے ہوں اس وقت ایک بڑا سوال ذہنوں میں ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ چار سو دن سے زیادہ اسرائیل فلسطین جنگ کو ہو گئے ایسے وقت میں سعودی عرب کے فوج کے سربراہ کا تہران کا دورہ اور ایران کے وائس پریزیڈنٹ کا ریاض سعودی عرب کا وہ سرکاری دورہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ ایک اوائی سی اور عرب لیگ کے سربراہوں کی میٹنگ میں وہاں پر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بہتی دلچسپ واقعہ یہ بھی ہوا کہ سیریا کے پریزیڈنٹ بھی وہاں پر تھے تو یہ کیا کچھ ہو رہا ہے سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں کیا کچھ بات چیت ہو رہی ہے اور اس پورے علاقے میں کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں یہ انداز لگانے کی کوشش کریں گے آج میرے ساتھ خاص مہمان تہران سے سید حسام الدین مہاجری جو سہر ٹی وی اردو کے پولٹیکل پروگرامز کے انچارج ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی ذمہ داریاں نباتے ہیں اکثر اس پورے علاقے کے ملکوں میں جانے کا سلطلہ بھی رہتا ہے خود بھی کور کرتے ہیں بہت سے خبروں کو سید حسام الدین مہاجری صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ وگ لے دیتے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ یہ بتائیے کہ سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں کیا کچھ ہو رہا ہے چونکہ اسی پر سب کی نظریں ٹکی ہیں اگر یہ دھوری صحیح ہو جائے اگر یہ رشتہ واقعاً صحیح ہو جائے تو تمام معاملات حل ہو جائیں بلکل اسی طرح سے اگر امریکہ ہتیار اسرائیل کو دینا بند کر دے تو جنگ بند ہو جائے اگر ایران اور سعودی عرب واقعاً ایک پیج پر آ جائیں تو بھی جنگ بند ہو جائے کیا کچھ ہے اب تازہ صورتحال بسم اللہ الرحمن الرحیم کاجمی صاحب آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے اور آپ کے توسط سے تمام آپ کے پروگرام کو دیکھنے والے محترم اور معزز ناظرین کی خدمت میں سلام اور آدھاب عرض ہے عرض یہ ہے کہ اب جو آپ نے باتیں کہیں ہیں ایران اور سعودی عرب کی جو تعلقاتیں اس سے متعلق یہ تو سب سے پہلے ہم لوگ بحثیت ایک مسلمان اس کا بہت خیر مقدم کرتے ہیں کیونکہ ایران پہلی دن سے جب ایران میں انگلاب آیا اور پھر یہاں پہ جو باتیں ہوئی رہبر انگلاب رہبر کبیر انگلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اور ان کے بعد حضرت آیت اللہ خامن رہبر انگلاب اسلامی نے ہمیشہ تعاقید وحتت پر کیے اور اس سلسلے میں ہمیشہ ہمارے جو کھار نامے ہیں وہ منظر عام پر رہی ہیں اور لوگ جانتے ہیں کہ ایران ہر سال کم از کم ایک مرکزی پروگرام تہران میں مناغد ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایران کے علاوہ مختلف ممالک میں من جملہ ہندوستان پاکستان میں بھی وحتت سے متعلق پروگراموں کا انغاد کیا جاتا ہے مسلسل ایران شروعی دنوں سے پہلے دنوں سے اس پر ہے کہ امت اسلام کے مابین وحتت ہو جائے اور ایک ہو جائے تاکہ جو مسلمانوں کی جو دشمن ہیں وہ اپنی پولیسیوں پر عمل درامت کرنے میں ناکام رہے ہیں اب یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ قدشتہ پچاس سال سے ایران اور سعودی عرب کو مغرب اور بالخصوص امریکہ اور جو دوسرے جو مسلمان دشمن اناثر ہیں ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کو ایک دوسرے سے الگ کیا جائے ایران کو ایک شیعہ سٹیٹ کے عنوان سے کہتے ہیں اور سعودی عرب کو ایک سنی سٹیٹ کے عنوان سے متعارف کرتے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش ہوتی ہے کہ ایران شیعوں کی حمایت کرتا ہے اور سعودی عرب جو ہے وہ سنیوں کی حمایت کرتا ہے لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بہت خوش ہیں ایرانی حکومت اور ایرانی سب بہت خوش ہیں اس وقت ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ اتحاد مظلوم فلسطینیوں کے حاب میں ہوگا اور اس کا پہلا جو اثر ہے یہ آپ جگہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ OIC کا جو اجلاس منغد ہوا وہ ایران کی اپیل پہ ہوا ہے اور ایران نے یہ درخواست دی تھی کہ اس کا ہنگامی اجلاس کائنی غاد کیا جائے تو یہ اجلاس کائنی غاد کیا گیا اور الحمدللہ رب العالمین اس میں جو ایران کے مت نظر جو مسائل تھے وہاں پہ جو نصد کشی ہے غزہ اور لبنان میں اس کی مظمت کی گئی ہے پور زور اور خاص طور سے ایران کی جو سالمیت ہے اور ایران پہ جو اسرائیل نے جو حملے کی ہے اس کی مظمت کی گئی ہے محمد بن سلمان نے اپنے خطاب میں واضح طور پر ایران پر جو صحیح نہیں جاریت اور حملہ ہوا تھا اس کی مظمت کی ہے تو یہ ہمارے لئے خوش آئے ہیں لیکن یہ تعلقات ایسے کیسے آئے کہ کیسے کیا ہوا کہ سعودی عرب کو یہ فکر پڑ گئی کہ ایران کے ساتھ تعلقات اپنے ٹھیک کر لیں حالانکہ آپ جانتے ہیں بالخصوص یہ پچاس سال سے جو ایران کو چیلنج کرتے رہے ہیں حتی کہ سعودی عرب اسرائیل سے بھی تعلقات برانے کی کوشش میں تھا اور جو یمن میں جو ہوسیوں کے خلاف وہاں پہ جو یمنی عوام کے خلاف جو اقدامات کیے جا رہے تھے ہیں تو وہاں پہ سعودی عرب کا یوں خردار تھا کہ اس نے اتحاد بنایا تھا اور یہ اتحاد کا جو اصلی جو انہوں نے اتحاد بنایا تھا اس کا اصلی حدف ایرانی تھا لیکن اب حالات کیسے آگے بڑھیں کیا ہوا کہ اب سعودی عرب اس بات کی خواہش مند ہے اور ابھی جو وہاں پہ اجلاس ہوا اس کے بارے میں بہت ڈیٹیلز کی ضرورت ہے تاکہ ناظرین کو پتا چلے کہ کیا ہوا اور میرے خیال میں میرے اندازے کے مطابق وہاں پہ جو جنگ جاری تھی یمن پر یمنی عوام کے خلاف تو اس میں جب انہوں نے بہت کوششن کی بہت بڑا اتحاد بنایا بہت بڑے جنرل اور کمانڈر لے کر آئے ہیں اپنے لیے مختلف ممالک کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کیا تاکہ وہاں پہ کوئی کامیابی ملے ملے ان کو لیکن وہ سعودی تیل تنصیبات آرام کھوک پر جو حملہ ہوا تھا دوزار انیس میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اور یوں حالات بدلتے رہے ہیں اور چین کی جو سالسی کی وجہ سے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہونے لگے لیکن ایران پہلے ہی سے میں نے آپ کو ایک بار پھر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایران وہتتے مسلمین پر قائل اور اسی لئے ایران نے مان لیا یہ بات لیکن یہ بھی دیکھیں کہ خواہش کس کی طرف سے اب یہ دنیا جانتی ہے کہ ایران تو اپنا کام کر اپنا رویہ ہے لیکن سعودی عرب ایک دم جارہانہ انداز اس کا تاہ اس نے اپنا انداز بدل دیا اس کی وجوہات پر دیکھیں شاید ان کی یہ تو آپ نے پالیسی والی بات بتا دی ٹھیک ہے ہم نے بھی بہت پہلے جانا سمجھا ہے کچھ سوشل میڈیا پر بڑی عجیب دلچسک باتیں ہو رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مختلف ملکوں کے ہیڈز آف اسٹیٹس ریاض پہنچے تھے ہو سکتا انہوں نے کہیں سے اجازت لی ہو کہ کم سے کم کے بیچ میں ایران کا جب کوئی لیڈر جاتا ہے تو یہ اپنا کام کر کے آتا ہے یا بس پیغام دے کے واپس آجاتا ہے دیکھیں یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو باز شاید میں بولوں اکثر جو اسلامی ممالک کے حکام جو ہیں وہ کسی قسم کے غلام ہیں یعنی امریکہ اور مغرب کے غلام ہیں اور آپ نے بلکل درست فرمایا کہ ان کو شاید اجازت ملی اور یہ اجازت انہوں نے لی کیوں ہیں اس لیے کہ ان کے عوام جو ہیں وہ فلسطینیوں کے حامی ہیں اپنے اندرونی جو مسائل ہیں ان کے جو انٹرنل مسائل ہیں اور جو عوام کی جو وہاں پہ عوام کے جو اعتراضات ہیں اس سے متعلق ان وہ مجبور ہو کے اس سمیٹ میں شرکت کی اور مضمت کی اور بات یہ کہ بعض مغرب کے غلام ہونے کے ساتھ سعودی عرب کے غلام ہیں اور جب غلام سعودی عرب سے آجاتے تو وہ باگتے وے جاتے اور ایسے جاتے ہیں کہ بدھوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی سعودی عرب کی طرف سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے ان کو مختلف حمایتیں ہوتی ہیں آپ نے سعودی عرب کا ذکر کیا اصل میں وقت کو میں صحیح سے اور بہتر استعمال کرنے کے لیے بیچ میں انٹرونی کر رہا ہوں دیکھئے میں بھی کسی بھی دوسرے ملک کا دورہ سب سے پہلے انہوں نے سعودی عرب کا کیا تھا اور اس دورے میں تقریباً پچاس مسلم ملکوں کے رہنماؤں کو بلایا تھا تاکہ وہ سلامی دے سکیں ڈانلڈ ٹرمپ کو تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ امریکہ نے مسلمانوں کو جو غلام بنایا ہے وہ سعودی عرب کو آؤٹ سورس کیا ہوا یہ کام کہ ہم یہ واشنگٹن میں اتنی بھیڑی کٹی نہیں کر سکتے ہم آپ کے آئیں گے سب کی غلامی آپ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرا دینا تو سعودی عرب کا یہ کام اب سے پہلے ہوتا رہا ہے جو بہت شدت سے محسوس میں وہیں پھر آنا چاہتا ہوں ایران اور سعودی عرب کے بیچ میں جو بھروسے کی کمی جو دونوں کا ایک طرح سے اگر محاورے کے طور پر کہا جائے تو دونوں کا قبلہ الگ دونوں کی سیاست الگ اس کے بعد بھی ایران کتنا اس میں کہیں کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ کرایا تھا وہ کبھی کمزور پڑتا ہوا نظر آتا ہے وہ کیا ہے صورتحال لیکن سب سے پہلی بات دونال ٹرم کی بات کی آپ نے تو سب سے پہلی بات یہ کہ ٹرم ٹرم کو دینی والی گائی سمجھتے ہیں انہوں نے بقاعدہ اس کو اپنے الفاظ میں کہا ہے وہ وہ وہاں اپنے ان کا خون چوست ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ٹرم کی بات ہوئی تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ ٹرم جو پہلے والے ٹرم ہیں وہ ٹرم نہیں رہے اب آپ دیکھیں گے جب ٹرم بھی آئیں گے تو ان کے ربیہ کیسے بدلے گا ایران سے متعلق بلخصور کہ اب وہ کیا کریں گے اور کیا اقدامات کریں گے تو اس پر بھی بہت تفصیلات بولنے کو ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹرم بھی وہ ٹرم نہیں رہے لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو وہاں پہ ان کو کیا سمجھتے ان کی کیا حیثیت ہے امریکہ کے امریکہ اور مغرب اور اسرائیل کے پاس اور ایران کی کیا حیثیت ہے یہ دنیا جانتی ہے اور یہ بھی صرف مزاہمت اور اپنے اصولوں پر ڈھٹے رہنے کی وجہ سے ایران کو یہ توفیق حاصل ہوئی ہے میں آپ کو یہ بتاؤ کہ ابھی ایران اس سمجھت میں شریک ہوا ہے لیکن یہ ایک بہت باریک بینی سے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے صدر نے شرکت نہیں کی ہے یعنی جو سطح ہے وہ ہنگامی سمجھ اجلاستہ یعنی اس میں سربراہان مملکت یعنی جہاں وزیراعظم حکومت کے سربراہ ہوتے ہیں وزیراعظم جہاں صدر ہوتے ہیں وہ صدر جہاں کوئی امیر یا پادشاہ ہوتے ہیں تو وہ بادشاہ لیکن ایران نے کیوں اپنے وائس پریزرنٹ کے سطح پر وہاں پر شرکت کی اور حالان کہ ہمیں یہاں پہ ایران میں پتا ہے کہ انہوں نے پیغامات بیجے تھے حتیٰ کہ اسی دن انہوں نے اپنے چیف آف آرمی سٹاف کے سربراہ کو بیجا ہے کہ پزشکیان صاحب سے ٹیلی فون پر گفتگو کی محمد بن سلمان نے اور ڈاکٹر مسود پزشکیان نے بہت خاص جواب دیا ان کو کہ میں نے تو میڈیکل پڑھا ہے تو یہ میرا شعبہ نہیں ہے جو عارف صاحب وہ انجینئر ہیں اور ہم میٹس میٹکس کو فارسی میں ریاضی کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ عارف صاحب نے ریاضی پڑھا ہے تو اس لیے میں نے ان کو ریاض بیج دیا یعنی اس میں جو پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں یہ بہت خاص اور خصاص باتیں ہوتی ہیں اور اس رب یہ کہ انہوں نے کیا اقدام کیا ایسا اپنے اختتامی بیان میں انہوں نے ایران کی حمایت کی اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اور فلسطین کی حمایت اور یہ اجلاد ایک بار پھر میں یاد دیانی کرانا چاہتا ہوں کہ ایران کی اپیل پر یہ اجلاد مکہ نغاد کیا گیا ہے یعنی آپ بولیں ایران اپیل کی کہ اس پہ ہنگامی اجلاد ہونا چاہیے تمام ممالک کے سربراہ اس میں حاضر ہیں لیکن ایرانی ڈیلیگیشن کے آپ سطح کو دیکھیں تو یہ سارے پیغامات کے حامل ہیں اور یہ دکھاتے کہ اب کون اوپر سے نیچے کی طرف دیکھ رہا ہے تعلقات کے خواہش مند کون ہیں کیونکہ دیکھیں سب سے بڑا جو ان کا منصوبہ ہے سعودی عرب کا وہ ان کی ترقی اس سلسلے میں ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ایران سے اگر اپنے تعلقات وہ اچھے نہیں بنائیں گے تو کسی بھی عدف میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے اور شاید ایران کو اعتماد میں لینا چاہ رہے اور محمد سلمان کا میں نے بیان دیکھا کہ میں بہت فخر اور عزاز کے ساتھ ایران آؤں گا اگر مجھے دعوت ہو تو یہ باتوں کو جب ایک دوسرے سے ملاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایران کس پوزیشن پہ ہے اب ایران جو ہے اب علاقہ سے میں بہت ہٹ کر یعنی جو اپنا اپنے مددے مقابل کھڑا ہو کے بغایدہ سینہ سفر کر کے فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں حضباللہ کی حمایت کر رہے ہیں اور ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ کسی نے بھی آج تک حمد دے کی تھی کہ امریکہ کی کسی بوجی پر حملہ کرے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایران نے حملہ کیا ایران میں یمن یمن البتہ ایران نے تو حملہ نہیں کیا میں نہیں کہوں گا لیکن یہ آپ دیکھیں کہ ایران کے دوست حمایت یافتہ بھی نہیں کہتا ہوں ایران کے چھوٹا ساتھ دوست قریب ملک ایک بیبس ملک خطے کا سب سے قریب ملک یمن کے مددے مقابل یہ نہیں کھڑے ہو سکے تو ایران کے مقابل میں کیا کھڑے ہو سکیں گے یہ البتہ ہم وحدت پر قائل ہیں ہم بہت خوش ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ آجائے میں نے آپ کو مثال بتایا کہ ہر سال ہم سلسلے میں پروگرام نہیں کھائیں یہ میں صاف اور اگر ہم خواہش مند ہوتے کہ ہماری ترجیح اگر ہوتی کہ سعودی عرب سے تعلقات بنائیں تو یہ ہم جا کے صدر کی سطح پر وہاں پہ شرکت کرتے ہیں یا آپ دیکھیں وہاں پہ جو منصوبے بنائے گئے تھے جو ابراہیم بیلتا جو وہاں پہ تعلقات حالی کی فوششتی یا جتنی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں وہ لوگ اپنے کسی ایک منصوبہ پہ بھی کامیاب نہیں رہے اور اب چین کے سالسی کے ساتھ اور چین کو یہاں پہ سالسی عنوان سے بیچ میں لا کر اور اقتصادی پوائنٹس دے کر اور کوئی ایس سیاسی پولٹیکل پوائنٹس دے کر یعنی ایران کو کچھ ملا ہے اور یہ میں جو آزاد ضمیر لوگ ہیں میں ان سے میری گزارش یہ کہ جا کے دیکھ لیں کہ کیا ہوا یہ لوگ تو سب ایک اپنے ایک کیم ایسی بنائی تھی ایک ایسا اقتحاد بنایا تھے کہ کچھ دنوں میں ہم ختم کر لیں گے ایران کو اپنی جگہ پر بٹھا دیں گے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائیں گے دن بے دن جتنی بھی غائر ہے آپ اس کو متن نظر رکھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے پہلے ہی دن سے شکست ظالموں کی ہوگی اور جیت ہوگی مظلوم کی جو دن بے دن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروسیجر آگے بر رہے اچھا یہ بتائیے سعودی فوج کے سربراہ کیا کچھ کہہ کر گئے کچھ کان میں کہ گئے یا کچھ میڈیا میں بھی آگیا کیا کچھ رہا بات چیت کیا ہوئی ایسی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ اعتماد میں آپ دیکھیں ایران اور سعودی عرب کی جو ان کے جو ان کی مشترکہ مشخے بھی ہوئی ہیں فوجی یعنی آپ دیکھیں فوجی مشخے ہوئی ہیں ایران اور سعودی عرب کے بیچ پہر مشخے ہوئی ہیں پھر کل ایران کے جو جدے میں کانسل جنرل ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے کوئی سیکیورٹی احتدار سے وہاں پر اور جو ملاقات ہو رہی ہیں سعودی عرب کے طرف سے ایران کو اعتماد میں لانے کی کوشش ہے وہ اپنے فوج کے سربراہ کو اس لیے بیشتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہم آپ کے خلاف کوئی فوجی کاروائی نہیں کرنے والے وہ اب فوجوں کے مابین جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو ایکسر ہوتی ہے لیکن جو تاثر ہم بحیثیت ایک میڈیا اگر کوئی اقتصادی احتدار کو یا وزیر کو بیجے اس کا پیغام علاقہ اگر کوئی سیاسی احتدار یا وزیر خارجہ کو بیجے لیکن جب فوج کے آلہ احتدار کو ایران بیجا جاتا ہے اور وہاں پہ ایران کے جو کانسل جنرل ہے جدہ میں جس کی سطح یقیناً ایمبیسیڈر اور وزیر خارجہ سے بھی کم ہے اس سے کوئی ٹاپ سیکیورٹی جو احتدار ملاقات کرتے ہیں تو یہ سب پیغام ات ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایران کی سفارت کاری بھی اس میں شروعی سے کازمی صاحب اگر آپ کو یاد ہوگا تو کہتے تھے کہ بھئی قلطی سعودی عرب سے قلطی بہرین کی ہے یہ جو عرب ممالک ہیں خلیج فارس کے جو پرشن گلف کے جو عرب ریاستے ہیں ان کی ہے بھئی ہم کو ایک ساتھ ہونا چاہیے اب جو ہمارا اصلی دشمن ہے جو سامراجی طاقتیں ہیں ان سے سعودی عرب جا کے جب تعلقات بنانا یہ تو ہمارے لئے بہت افسوس کی بات اور امت اسلامی کیلئے بھی یہ ایک شکست ہے کہ اگر سعودی عرب جیسا ملک تو جا کے ان سے تعلقات تو یہ ہماری جیت ہے ہماری کامیاب یہ پورے امت اسلامی کی کامیاب یہ اور امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور یہ اقدامات جو ہورے یہ ہم اس کو پوزیٹیو انیلسٹ کرتے ہیں اور امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور یہ اتحاد مضبوط ہوتا رہا ہے اب سعودی جو کران پرنس محمد بن سلمان وہ ایران آنے کے خواہش مند انشاءاللہ وہ ایران آ جائیں ہم خیر مقدم کرتے ہیں ان کے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ بائی ہیں یعنی ہمارے بائی ہیں سعودی عرب ہمارے بائی ہیں تمام مسلمان ممالک مصر سے لے اور ملیشیا سب ہمارے بائی ہیں اور یہ ہم عمل میں دکھا چکے ہیں اور انشاءاللہ اگر ہم ایک دوسرے سزا اتحاد کریں گے تو دنیا میں اسلام سے بڑا کوئی سوپر پاور ہی نہیں ہوگا کس کی حمد ہے آپ تعداد دیکھیں ہماری آپ دیکھیں ہمارے جو ریسورس دیکھیں تمام ہمارے ریسورس ہمارے ساتھ ہیں ہمارے علمی میدان میں آپ دیکھیں آپ کی ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں پاکستان میں کتنے مسلمان ہیں یا دنیا اسلام میں کتنے ایسے سائنٹسٹ ہیں جو کہ علمی لحاظ سے وہ دنیا میں مانے ہوئے ہیں یا ہمارے پر سب کچھ ہے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو جائیں تو کوئی ہمارے بنتیں مقابل کڑا نہیں ہو سکتے یقینی طور پر یہ نہیں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے اب میں تھوڑا سا یہ جو قومی ہمارے جذبات ہے اس کے تحت کہتے ہیں کہ ہماری جیت ہوئی لیکن یقین جانے آپ اگر یہ اتحاد واقعی ہوگا اور اگر خالصانہ اور خلوسانہ اگر یہ اتحاد ہو جائے تو یہ تمام مسلمانوں کے آپ میں بے شک بے شک اچھا ڈونالڈ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کے سلسلے میں بیچ میں ہلکی سی آپ نے بات کہی تھی اب کیا کچھ امید ہے دیکھیں وہ دو تین بات کہہ رہے ہیں ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پابندیاں ہٹاؤں گا میں نے پہلے پابندیاں لگائی تھی روس پر بھی ایران پر بھی وہ میں واپس ختم کروں گا اگر ہم پابندی لگاتے ہیں تو ڈالر کمزور ہوتا ہے ڈالر اگر انٹرنیشنل کرنسی کی حیثیت ہوتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے ہم ایک جنگ ہم نے ہارلی اس کے بعد کہتے ہیں ایران کو بس ہم چاہتے ہیں نیوکلئر ہتھیار نہ بنائے باقی ترقی کرے ایران ہمیں کیا پریشانی ہے تو یہاں تک انہوں نے کہا ہے آپ کے یہاں تہران میں کیسے دیکھا جا رہا ہے ٹرمپ کے الیکشن کو دیکھیں میں سوچ رہا ہوں حالانکہ دونال ٹرمپ کی اور بالخصوص ایران کے ساتھ جو انہوں نے جو کاروائی کی اور جو اجنامات انہوں نے کیا بالخصوص جو ایڈمی معاہدے سے متعلق اس نے ایک طرف اور پر اس سے باہر آیا تو یہ چیزیں اب میرے اندازے کے مطابق ٹرمپ تھوڑا سے مچھور ہونے لگے ہیں اب ایک شاید ایک نیا انداز سے آگیا لیکن جیسے کہ ریفر انقلاب اسلامی نے کہا کہ ہم ان پر اعتماد نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں ایرانی عوام کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ قداری کیے اور خیانت کیے آپ دیکھیں جو ہمارے وزیر عظم عوامی وزیر عظم محمد مساد حتی شاہ کے زمانے میں انہوں نے عوامی حکومت کو ہٹھا گیا اپنے بقاعدہ وہاں پہ کوپ کر مرش اللہ نافذ کر ایران میں ایرانی عوام کی خواہش تھی اس کو خجلایا اور ہر تاریخ کی ہر سیگمنٹ کو دیکھیں اگر ایران میں بھی آتے تھے ان کے مشیر اپنے مفادات کے خاطر آتے تھے ایران کے زخائر کو لے جانے کی لیے آتے تھے ایران کو یہاں پہ پولیس واش من کے سیئر سے دیکھتے تھے اور یہاں پہ انہوں نے ارناباد کہا تھا کہ جب ایران میں جب سفارت خانے پر قبضہ ہوا کے انہی کی پولیس کے تحت کرتے ہیں وہ بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اس لیے ہم نے جو اپنا گاڑ وہ نیچے نہیں رکھنا ہے لیکن دیکھتے وہ کیا کرتے ہیں لیکن امید ہے کہ ان کو ہوش آگیا ہو انہوں نے جنگ ہر جگہ جاری کی یہ ان کا نقصان ہے لیکن دونللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اراغ حکومت کے دعوت پر وہاں گئے تھے تو یہ اخدام بہت ہی گٹیا اور نیچ اخدام ہے یہ نہ کوئی انسانی اخدام ہے اور کون کون کیسے کمانڈر وہ ایک ایسے کمانڈر جو ہر دل عزیز کمانڈر کو انہوں نے شہید کیا ہے حالانکہ جو ان کے دوسرے جو ان کے مدد مقابل جو پارٹی ہے ان کے دور میں بھی بائیڈن کے دور میں بھی ایسے اخدامات کیے گئے ہیں جیسے کہ شہید سید حسن نصر اللہ کو شہید کیا گیا یا ہمارے جنرل نیل فروشان اور ظاہدی جیسے جنرلوں کو مارا گیا تو یہ امریکی حکومت کا کارنامہ ہے امریکہ غیر قابل اعتماد ہے ہمیں اب سوچنا چاہیے وہ ان کو بولنے دیں کازمی صاحب وہ تو بولتے رہیں گے ہم اپنا رویہ بدنے لیکن ہم فیصلہ کریں گے ایران فیصلہ کرے گا کہ امریکہ ویڈ ٹرمپ اور ویڈاو ٹرمپ اس سے کیا تعلقات رکھنا ہے کیا لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ہماری جو یہاں پہ آئیڈیلوجی ہے اور جو ہمارے جو درز حکومت ہے وہ اسلام کے بنا پر ہے جب حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلحِ حدیبیہ میں کفار سے صلح کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکیں گے لیکن یعنی اب حالت دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے لیکن رہبر انقلاب بار بار انتباع دے چکے ہیں کہ یہ غیر قابل اعتماد ہیں اور اعتماد بنانے میں یعنی ایران کے جو ٹرست ہے اس کو حاصل کرنے میں کیلئے ان کو کچھ اقدامات کرنا پڑے گا اور میں دوبارہ ہی در بحیثیت ایک تجزیہ نگار نہ ایک ایرانی میرا عقیدہ یہ ہے کہ ایران کا پرلاب آرہی ہے ایران نے جو کفائیاں کی ہیں جو اب انہوں نے دیکھا ایران کے مقابلات نے کہا کہ وہ اپنے ڈالر کے بارے میں گلے انہوں نے دیکھا اس قوم کے خلاف پابندی لگاؤ تب بھی ڈٹھیں گے ان کے خلاف کاروائی کرو تب بھی ڈٹھیں گے تو اب یہ تیسرا راستہ دون رہے اب انہوں نے ایران پہ جو آپ دیکھیں ایرانی عوام نے بہت بڑی غربانی دیئے کازمی صاحب آپ کے بیورز وہاں پہ بیٹھے ہیں شاید دور سے ان کو یہ پتہ نہیں یہاں پہ جو ہمارے خاص جو بیماریاں ہیں جو بیمار ہیں ہمارے ان کو دوائی تک یہاں پہ ان کی دوائی کی رسائی نہیں ہے جو بڈر فلائی پیشنس ہیں بچے چھوٹے چھوٹے ان کو حتی دوائی نہیں دی جاتی ہے اب انسانی لحاظ سے آپ دیکھیں ہر لحاظ سے دیکھیں ایران پر انہوں نے ایسی پابندیاں آئیت کیے کہ ایران لیکن ایران نے یہ دکھایا ایرانی عوام نے یہ دکھایا کہ اپنے ذخائر سے اور اس نے کوئی متبادل راستے سے آپ دیکھیں سالوں سال آپ دیکھیں اتنے سال میں بولو آپ لوگ خوب جانتے ہیں اگر کسی ملک میں کوئی بھی ملک اب میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ایک ہفتہ جو فنڈنگ امریکہ اور دوسرے ممالک سے جو ان کو فنڈنگ کی جا رہی ہے ایک ہفتہ فنڈنگ روچ جائے اب میں نہیں بولو پابندی ان پر لنگ جائے ان کی فنڈنگ روچ جائے وہ ہاتھ جوڑنے چلے جائیں گے باگتے ہوئے جائیں گے ہاتھ جوڑ کے بولیں گے بھائی ہم نے قلقی کی آجائے باپس لیکن یہ آپ کے اتنے سال سے چالیس سال سے زائد سالوں چالیس سے زیادہ سال ہو چکے ہیں ایران پر ہر قسم کی پابندی لگائی ہوئے اور یہ دائرہ مزید یعنی اور اس کی شدت شدید ہوتے رہے ہیں بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی لیکن اب جو ہے نا اب میں نہیں بولن ٹرمپ آپ دیکھیں کاملا ہیریس بھی یہی کہتی تھی کہ اگر میں آنگا تو ایران کے ساتھ تعلقات بڑھوں آپ اس کو اس پوائنٹ اف میو سے دیکھیں کیوں دونوں کینڈیڈیٹس ایران کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں تو وجہ کیا ہے یہ ایران کی طاقت اور ایران کی مضاہمت کی وجہ سے ہے آپ اس کو نہ دیکھیں کہ ٹرم کی پالیسی ہے میں بول رہا ہوں کہ ایران کے سامنے بیدسی کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات بنائیں تو اگر وہ اپنا ربیہ بدلیں گے ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ ایک دوسرے کے احترام کے بنا پر اور ایکوالی کے بنا پر یعنی یہ اوپر سے نیچے والا جو ویو ہے نا وہ نہیں ساتھ بیٹھیں گے ایک میز پر اور گفتگو کریں گے اپنی بات کریں گے اور ان کو یہ مان لینا چاہیے کہ ایران ایک نظریاتی سیاسی اقتصادی طاقت ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور آج جب وہ کریں گے تو انشاءاللہ بات کریں گے دشمنی تو ہم کسی سے نہیں رکھتے وہ تو ہمارے پھر بھی اہل کتاب ہیں وہ بھی ہم بھی دنیا میں سب کے ساتھ جیسے ہاں ڈاکٹر محصول پزشکیان نے جب حکومت میں آئے تھے تو ان کا نعرہ بھی یہی تھا کہ بھئی ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہش ہیں مندل لیکن عزت حکمت اور مسئلہت کے تحت یعنی ہماری عزت اپنی جگہ پہ حکمت ہماری اپنی جگہ ہم فیصلہ کریں گے اور ہماری کیا مسئلہت ہوگی اس کے تحت ہم امریکہ سے بھی تعلقات بنائیں گے لیکن ٹائم دکائے گا لیکن مجھے آگاہ کازمی آخری بار وہ امید نہیں ہے ہی تو یہ باز نہیں ہے یہ آپ کیا ایک کعبہ ان پہ ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا رہبر معظم نے بھی اس وقت جب روحانی کی سرکار تھی اور یوروپینز کے ساتھ آئی اے اے کی سطح پر باتچیت ہوتی تھی تب بھی رہبر معظم نے کہا تھا کہ بھئی آپ باتچیت کرنا چاہتے ہو تو کر لو لیکن مجھے ان پر بھروسہ نہیں ہے تو یہ بات کئی بار ثابت ہو چکی ہے آنے والا وقت کیسا ہوگا ہم بتاتے رہیں گے کوشش کریں گے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی تہران سے میں نے یہ جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی کہ آخر ایران اور سعودی عرب کے بیچ میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور ٹرمپ کے جیتنے کے بعد ایران میں کس طرح سے اسیسمنٹ اندازے لگائے جا رہے ہیں کس طرف حالات بنیں گے اور بہت شکریہ آغے مہاجری آپ نے ہمیں وقت دیا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنے والا شکریہ جائے بھارت جائیں میڈیا اسٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں